جس کی سٹیٹمنٹ ہے پانچ کلوگرام ماس کے لکڑی کے بلاک اور سنگے برمر کے افکی فرش کے درمیان فرکشن کتنی ہوگی ہے اب ہم نے اسے کیا معلوم کرتے ہیں فرکشن معلوم کرتے ہیں فرش کریں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سنگے برمر ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک لکڑی کا بلاک پڑھا ہوا ہے اس کی اوپر اس کی اوپر ایک لکڑی کا بلاک پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اس لکڑی کا جو بلاک ہے اس کا ماس ہے ہمارے پاس پانچ کلوگرام کتنا ماس ہے پانچ کلوگرام یہ سنگے برمر کی اوپر پڑھا ہوگیا ہے وہ پرش کی پڑھا ہوگیا ہے پرش ایک لکڑھا تھوڑا سا ایک لائن ہے پرش کی ہے اب اس بلاک کی یہ جست ہے اور اس سنگے برمر کی یہ جست ہے اس کی درمیان فرکشن ہوتی اور وہ فرکشن کیا کہہ رہے گی سٹرٹیک فرکشن ہم نے فرکشن کی ایک ساب tai MIT ٹھیک ہے سٹرٹیک فرکشن وہ فرکشن ہوتی ہے جو دو سک کی ترمیان ہوتی ہے جب وہ کیام تظریر حالت پہ ہوتے ہیں ان کی ترمیان جو فرکشن ہوگی وہ سٹائٹک فرکشن ہوگی ہم نے وہ فرکشن معلوم کرنی ہے لکڑی اور سنگے مرمک کے درمیان کوفیشنٹ آف فرکشن ہمیں پتہ ہے میو ایس یہ اس کی درمیان جو کوفیشنٹ ہے کوفیشنٹ کا فرکشن جو ہے وہ میو ایس جو سٹائٹک فرکشن کا کوفیشنٹ ہے وہ کیا ہے ڈیلو اشاریہ چین ٹیک ہے اچھا اب ہمیں جو ڈیٹر دیئے ہوگا ہے پہلے ہم نے وہ لکھتے ہیں ہمیشہ بچ کیا دیئے ہوگا ہے جو لکڑی ہے بلاک اس کا ماس دیئے ہوگا ہے دیئے ہوگا ہے نا پانس کے لوگا ایک یہ کیسے بھی دیئے ہوگا ہے دوسرا نے کیا دیئے ہوگا ہے ہم نے شرکشنٹ آف سٹائٹک فرکشن میو ایس سکوار کے ٹیک ہے دیئے ہوگا ہے ہم نے کیا معلوم کرنا ہے فورس معلوم کرنی ہے جو سٹائٹک فرکشن کی فورس ہے ایف ایس سٹائٹک فورس ہے وہ ہم نے معلوم کرنی ہے ٹیک ہے یہ کاملہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ سٹائٹک فرکشن کی فورس وہ برابر ہے اس کا جو سٹائٹک فرکشن کا کوفیشنٹ ہے میو ایس ملٹیپلائید جو نارمال فورس ہے ایف ایم جو ہے یہ نارمال فورس ہے اور یہ کس کی اوپر لنگ نہیں ہے جو سٹائٹک فورس نے فرا پڑھ کیا ہے یہ ف Sasha canvas ہے uważ N 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 اس کا مطلب کہا ہے کہ جو نیچے والی فورس ہے وہ اوپر والی فورس سے بیلنس ہو رہی ہے تو یہ جو اوپر فورس ہے اس کو ہم نے کہہ دیا ہے سمجھا رہی ہے نا اس کو ہم نے کہہ دیا اوپر والی فورس کو نارمل فورس نیچے والی فورس کو اس کا وزن کہہ دیا ہے اور اوپر والی فورس کو کہہ دیا ہے نارمل فورس ہے یہ فاربولے میں آپ دیکھیں استعمال ہوئی ہے ف ایس برابر ہے اوپر والی فورس وہ پیچھے والی فورس کی برابر ہے تو تب ہی یہ رسٹ پہ ہے نا دیکھا مرگا ہے جب بھی یہ ریسٹ کی اوپر ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ فن جیو ہے وہ اس کے برابر ہو سکتی ہے ف این برابر ہو سکتی ہے بلکہ ہوگی کیونکہ یہ ریسٹ کر رجیز بھی ہے دیکھ سکتے ہیں رott ویو کیسے برابر ہیں شباز کسی بھی ماس کا وقت کس کے برابر ہوتا ہے کسی بھی ماس کے برابر رادہ چڑھ سکتے ہیں جو queremos ãy so اس کی پرابر جائے گا نیک ٹحی ہے یہ سرے سر رہی ہے یہ ہماری رہی ہے اور یہ صحیح محبت کیا آدھش کر دیئے ہیں مکہ مقام یہ مقام زرا اس کی گریوٹیشنل ایکسریشن جی یہ اس کا زمین پہ یہ سارے کا سارا زمین جو ہے یہ سنگر برنل اور یہ بودن بلکز جو ہے وہ زمین پہ پڑھائنا تو ضرمین اس کو ایک گریوٹیشنل ایکسلریشن دے دی ہے جس کو ہم نے چھوٹا جی کار تو میو کی قیمت ہم نے یہاں پہ درست کر دی ہے ضرم ماسک قیمت درست کر دی ہے اور اس کی گریوٹیشنل ایکسلریشن جی کی ٹھیک ہے تو پانچ ضرم دس کیا ہو گیا پچاس کیا ٹھیک ہے اب زیرو اشار اچھی ہے ضرم پچاس کیا ہو جائے گا آپ اس کو کریں تو تیس ٹیوٹن اب آپ یہ نہیں سکتے ہیں کہ جو لگڑی کے بلاک اور سنگے مرمر کے درمیان جو سٹیٹک فورس ہے وہ پیس نیوٹن کی ہے ٹھیک ہے ایس جو ہے وہ پیس نیوٹن کی ہے جی سر جی امریکل 3.10 میں اس کے اندر ہم دیکھیں کہ یہ زیرو اشاریہ پانچ کلوگرام ماسک ہے ایک ماسک ہے جس کا ماسک کتنے ہے زیرو اشاریہ پانچ کلوگرام کوئی جسم پچاس سٹی میٹر ریڈیس کے طائرے میں اس کو کتنے ریڈیس کے دائرے میں ریڈیس اس کر دیا گیا پچاس سٹی میٹر ریڈیس کے دائرے میں تین میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے بھومانے کیلئے کتنی سنٹری پیٹر فورس لگڑت ہوگی ہے اب ہم نے اس میں کیا معلوم کرنے ہیں سنٹری پیٹر فورس ٹھیک ہے سنٹری پیٹر فورس وہ فورس ہوتی ہے جو کسی جسم کو دائرے میں بھوماتی ہے اگر آپ یہ دائرہ بنائیں ٹھیک ہے اب یہ جو جسم ہے اس کا ماس کتنے ہے ٹھیک ہے 0.5 کلوگرام ٹھیک ہے فورس کریں یہ جسم میں جو اس دائرے میں حرکت کرے گا ٹھیک ہے اس کا جو ریڈیس ہے ٹھیک ہے ریڈیس دائرے کا ریڈیس جو ہے وہ کتنا ہے پچاس سنتی میٹر ٹھیک ہے یہ دائرے کا مرکز ہے وہ مرکز سے کسی بھی دائرے کا جو بیرونی جو ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بیرونی لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس تک جو فاست ہوتا ہے وہ ریڈیس کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی سپیڈ یہ جب حرکت کرتا ہے تو اس کی جو سپیڈ ہے بھی وہ ٹین میٹر پر سیکنڈ سپیڈ سے حرکت کرتا ہے ہم نے بتانا ہے کہ اس کیلئے یہ جو دائر اس کو سنتی میٹر فورس پروائیڈ کرے گا اس کو سنتی میٹر فورس دے گا وہ کتنی ہوگی اب اس کے اندر ہمیں اس کا رضاست بھی پتہ دائرے کا جسم کا ماس بھی پتہ ہے اور جس سپیڈ سے وہ حرکت کر رہے ہیں جس ہم اس دائرے کی حضر یہ ایسے حرکت کرے گا اس دائرے میں ایسے حرکت کرے گا جسم جو ہم نے جو سنتی میٹر فورس اس کو ضرورت ہوگی حرکت کرانے کے لئے وہ فورس ہم نے معلوم کر دی ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی ہے نا اب آپ کو پاس کونٹوں سے چیزیں شاوش ہیں وہ چیزیں آپ نے یہاں پہ لکھ دیلیں یہ جسم کا ماس ہے کتنے ہیں ڈیروں شاید ٹھیک ہے اب اس دائرے کا جو رداس ہے وہ کتنے ہیں پچاس سنٹی میٹر ٹھیک ہے تو سنٹی میٹر سے آپ نے کس میں جاننا ہے میٹر میں کیوں جاننا ہے کیونکہ سنٹی میٹر ہمارے پاس ایک ایسا یونٹ نہیں ہے انٹرنیشنل سسٹم یونٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جو لمبائی کی یونٹ ہے وہ میٹر ہے ہمارے پاس سنٹی سے آپ نے کس میں جاننا ہے میٹر بھی جاننا ہے تو آپ کسی طرح کرنا ہے کہ اس کو صور سے تقسیم کر دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک میٹر کے اندر کتنے سنٹی میٹر ہوتے ہیں ہنڈرڈ سنٹی میٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک میٹر کے اندر ہنڈرڈ سنٹی میٹر ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سنٹی میٹر سے جب میٹر میں جاننا ہے چھوٹے یونٹ سے بڑی یونٹ میں جاننا ہے تو آپ نے انڈرڈ سے ریوائٹ کر دی ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں میں جو سنٹی ہوتا ہے سنٹی وہ دس کی طاقت منفی دو کے برابر ہوتا ہے تو آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پچاس ضرق دس کی طاقت منفی دو میٹر سے ٹھیک ہے تو پچاس بٹا دس کی طاقت دو میٹر ہے دس کی طاقت دو کس کی برابر ہوگی سو کے پس تو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یعنی سنٹی بھی فکس کی آپ ویلیو بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو سو سے ڈیریکٹ پرسیم کریں وہ بھی ٹھیک ہے سمجھاری انٹڈی ہے تو یہ آپ زیرو کو یہاں سے سکت کر دیں آپ اس کو مٹا دیں ٹھیک ہے پچاس بٹا سو ہو گئے ٹھیک ہے آپ اس صفر کو اس صفر سے کاٹ دیں ٹھیک ہے پانچ بٹا دس کیا ہو جائے گا پانچ بٹا دس ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ریڈیس آ جائے گا وہ ہم نے زیرہ شریعت پانچ میٹر آ جائے گا ٹھیک ہے سمجھا گئی ہے نا زیرہ شریعت پانچ میٹر آ جائے گا اب ہمیں اس کی ویلاستی پتہ ہے جس ویلاستی سے وہ سرکت کے پاہ حرکت کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ویلاستی ہے تین میٹر پر سیکنڈ ہم نے اس کا سنٹری بیٹر فورس معلوم کرنی ہے ایس سے اب یہ سنٹری بیٹر فورس پر پابھولا آپ نے جین میں رکھیں ایس سے کس کی برابر ہے ایم بیزی ایئر بٹا آ ٹھیک ہے اب ایم اس کا ماس ہے ماس کی قیمت کیا ہے زیرہ شریعت پانچ اور ویلاستی کی قیمت کیا ہے تین اور تین کا مربع ہو جائے گا ٹھیک ہے بٹا ریڈیس کی قیمت کیا ہے زیرہ پوائنٹ پائی ٹھیک ہے تو آپ اوپر تیچے ویلیوز کو دو کیپتوں کو کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے زیرہ شریعت پانچ زیرہ شریعت پانچ سے کھٹ چاہے گا تو یہ تین اطاقت دور کے آ جائے گا تین ضرب تین تین ضرب تین کیا آئے گا نو نیوٹر اب آپ یہاں پہ آخر میں اچھی بات ہے کہ ریزرٹ میں آپ لکھ رہیں کہ زیرہ شریعت پانچ کلو گرام ماس کے لیے جس کا رداس پچاس سنٹی میٹر اگر وہ کوئی جس ہم تین میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے حلقت کرے تو اس کے لیے جو سیٹری پیٹل فورس ہمیں ضرورت ہوگی وہ کتنی ہوگی نو نیوٹن نائن نیوٹن ہوگی